اتنی بڑی غلطی کے بعد اگر انسان کہے میرے ال logic مجھے معاف کر دے میں نے اپنے ساتھ غلطی کی اپنے ساتھ زیادتی کی اپنے نفس پر میں نے زون ٹھایا مجھے معاف کر دے فَغْفْفِرْ لِی فَغْفْفِرْ لِی پھر آپ کو کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ نہیں یہ بہت مشکل سوال ہے ہر انسان کے دل میں آتا ہے میں نے غلطی تو کی تھی میں نے معافی بھی بانگی تھی لیکن مجھے اس بات کا کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَغَفَرَ لَهُ اس فَا کو عربی میں کہتے ہیں اَلْفَا السَّبَبِيَا انہوں نے معافی مانگی میرے رب مجھے معاف کر دے اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا فَغَفَرَ لَهُ اس وجہ سے یعنی اگر انسان دل سے مغفرت مانتا ہے تو اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہونے چاہیے شک کی کہ میرا گناہ معاف ہو گیا بار بار یہ پوچھنا پتہ نہیں معاف ہوا کے نہیں استغفار تو میں نے رو رو کے مانگی تھی دعا تو مانگی تھی توبہ تو کی تھی تو بارہ وہ گناہ تو نہیں دہر آیا تھا لیکن پتہ نہیں عطرہ نے معاف کیا ہوگا کے نہیں گناہ تو ویسے بہت بڑا ہے اس سے بڑا کہاں ہوگا قطل سے بڑا کہاں ہوگا اور وہ غلطی سے ہوا پھر بھی ہوا تو ہوا اس کے مانگی کے بعد عطرہ نے فرمایا فَا یعنی اس کی وجہ سے اس دعا کے سبب غفرَ لَهُ انہوں نے ان کی استغفار قبول کر لی ان کو معاف کر دیا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک وہی ہے جو معاف کرتا ہے وہی ہے جو رحمت کرتا ہے اس بات میں بھی بڑی حکمت جو ہے مزمر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کبھی آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور وہ معاف کرنے والا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اِنَّهُ کَانَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اِنَّهُ کے الفاظ بے شک کے لی آتے ہیں جن آیات میں اِنَّهُ کا ذکر ہے وہاں اس بات کی زمانت دی جارہی ہے یہاں تو مغفرت ہوگی ہی ہوگی جہاں اِنَّا کا ذکر نہیں ہے وہاں ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو یہاں ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یعنی اس بات کی زمانت دی جارہی ہے بلکل تحقید سے کہا جا رہا ہے تحقید سے کہا جا رہا ہے تحقیق سے کہا جا رہا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے یہ مغفرت تو ہوگی ہی ہو انہو ہوا الغفر الرحیم یہ بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان کے لئے جو اگر توبہ کرے اپنے رب سے اسی بات کا ذکر ہمارے نبی نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا استغفر بذنبی اذا اعترف بذنبی فاستغفر وطاب تاب اللہ علیہ کہ اللہ کا بندہ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف خدا سے کر لے انی غلنت نفسی غلطی کا اعتراف اس کے بعد استغفار اور توبہ کر لے تاب اللہ علیہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس میں اس کو کوئی شک کرنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو بار بار اس مشکل میں نہیں ڈالن چاہیے پتہ نہیں خدا نے ماف کیا کے نہیں اور یہ کیوں ہے انہو ہوا الغفور الرحیم وہی اس طرح کا ماف کر سکتا ہے ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے اس بات کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا اس طرح کا وہ ماف کرتا ہے نا ہم اپنے آپ کو بھی نہیں ماف کرتے کبھی ہمارے اگر کوئی ماف کرنے کو تیار نہیں ہوتا جس طرح وہ ماف کرتا ہے اس لئے ہمیں شک بڑھ جاتا ہے پتہ نہیں جس طرح لوگ ہمیں ماف نہیں کرتے ہیں شاید خدا بھی ماف نہ کرے نہیں اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ اور ہے خلق کا سٹینڈرڈ اور ہے آپ خلق کو دیکھ دیکھ کر خدا کی طرف اس کو منصوب نہ کہیں آپ سے لوگ کہتے ہیں بار بار تمہیں خدا کبھی ماف نہیں کرے گا تمہارے ہوگی نا اللہ تم سے پوچھے گا اب پتہ نہیں ان کو کہاں سے ایمیل آئییا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ماف نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ وہ کرے گا تو ہم لوگوں کی باتیں سن کر اپنے اوپر impos کر دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی آئیے انہوں نے کہا کہ ماف نہیں کرے گا تو کیسے ماف کرے گا پھر دوسرا یہاں ہے آپ نے سنا ہوگا حقوق اللہ و حقوق العباد اب یہ جہاں جس غلطی کا ذکر ہے یہ حق اللہ تو نہیں ہے حق العبد ہے مارا تو بندہ گیا ہے تو اس کی جان نہیں گئی ہے اس کا حق مارا گیا ہے اور پھر آپ نے سنایا کہ اگر بندوں کا حق مارا گیا ہے تو صرف بندہ ہی ماف کر سکتے ہیں سنا ہوگا آپ نے اب یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا اگر صرف بندہ ہی ماف کر سکتے ہیں تو ہم تو گئے کام سے جس کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی غلطی کی ہو کوئی جاتی کبھی آپ سے ہوئی ہو ماف کرنے کو تو کوئی تیار نہیں ہوتا وہ تو گئے میں نے حساب لینا ہے جتنے سواب کما سکتے ہو کمال ہو سارے میں نے لے لینا ہے اور کرو جاب کرو ابھی قیامت کا دن تو آلے تو میں سب لے لوں گا یہ ہی حساب ہوتا ہے دیکھئے آپ نے اپنی طرف سے غلطی کا اطراب کسی کے ساتھ جاتی بھی کیو اپنی طرف سے غلطی کا اطراب اپنی طرف سے مافی ماننا یہ آپ کا حصہ ہے اس نے آپ کی مافی قبول کی یا نہ کی وہ اس کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی آپ سے توقع یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اس بات کو کنٹرول کریں کہ کسی اور کے احساسات بھی آپ کے ذمہ میں آ جائیں کہ انہوں نے ماف نہیں کیا یا ماف کیا آپ نے مافی مانگیا نہیں آپ نے اصلاح کیا نہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی حد تک آپ کے کنٹرول میں جو بات تھی جو آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں کسی اور کے دل پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں کوئی اپنے غصے کو رکھنا آپ ہزار بار مافی مانگ لیں ایک چھوٹی سی غلطی کی آپ سینکڑ دفعہ مافی مانگ لیں وہ ماف کرنے کو تیار نہیں اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مافی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ماف کرنا چاہتا وہ سر لے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کو عیوز دے گا لیکن اس پر آپ کا عذاب نہیں آپ نے اپنی غلطی مان دی یہاں پر یہی بات ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جس کو مارا گیا وہ کھڑا ہو جائے گے میں تو نہیں ماف کرتا موسا کو مجھے اس کا عیوز دینا چاہیے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہہ دیا ان کو نظمانے دی لی کہ ان کو ماف کر دیا فورنٹ کیوں اگر آپ کی طرف سے استغفار رب کی طرف یا اصلاح کرنی کی اگر کوئی کام تھا کوئی اصلاح کرنی تھی وہ آپ نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر لی بس معاملہ ختم معاملہ ختم اس کے بعد معاملہ آگئے نہیں فاستغفرالہو فغفرالہو فإننہو هو الغفور الرحیم